پہلے تھوڑا سا فطرت کے بارے میں سننے کہ انسان کی جو فطرت ہے جو جبلت ہے اس میں یہ رونا ہنسنا خوشی گمی دکھ محبت نفرت یہ جذبات اللہ تعالی نے رکھے ہوئے ہیں اور انسان ان سارے جذبات اور عقل کو ملا کر ایک مرکب بڑھتا ہے تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سید البشر ہیں اور اولاد آدم کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سے مواقع پر روئے آنکھوں سے انسوب آئے ایک فطری چیز ہے تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رونا ہے وہ تو خاص ہے امت کے دن میں رونا اپنے عجزہ و اقارب ان کے لئے اخلاص اور محبت کی محبت پر رونا مظلوم کا ظلم دیکھ کر رونا کسی کی تقریف دیکھ کر بھی آپ روئے یہ لئے چند مواقع ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اسی طرح درد جیسے بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے ڈر سے ڈر سے بھی بعض دفعہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ فطری چیزیں ہیں اسی طرح کوئی تقریف جسم میں ہے ذہنی جسمانے تقریف درد ہے اس سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں بعض دفعہ کوئی دکھ ہوتا ہے اپنے کسی بچھڑنے کا کسی ناکامی کا اس دکھ کی جب کسرت ہوتی ہے زیادتی تو پھر بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ جب اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی اُن کی آنسو جاری ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں وہ بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں انسان بعض دفعہ اپنے کتار پہ ماضی پہ جب نظر دوڑاتا ہے دیکھتا ہے کہ میرے پر لے کچھ نہیں تو پھر اس وقت بھی بعض دفعہ آنسو جاری ہوتے ہیں تو یہ مواقع مختلف ہوتے ہیں ایسی طرح کسی کی بہت زیادہ محبت کی وجہ سے بھی آنکھوں سے رسول جاری ہو جاتے ہیں تو یہ مختلف اسباب ہے رونے کے بعض دفعہ دکھلاوے کا رونا ہوتا ہے یہ پاری کا ہمارے ہاں کچھ اب تو چلو یہ رواج ختم ہو گیا ہے ہمارے ہاں پتہ یہ فوت کے اوپر کہیں دوائے سے بس عربوں میں بھی یہ رواج تھا کہ یہ بین ایک دوسرے کے جب فوت ہوتا تھا تو کرتے تھے بقاعدہ خاتون کا ملتا بھی ہے کہ جب وہ اسلام لائیں تو کہہ لیکن نبی فنان کا میرے اوپر بین اندھا رہا ہے بات تم ہو ہر تو میں کہا رہا ہوں اسلام نے ان سے منع کیا ہوگا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے پہلے کافی ہوتا تھا ہم نے خود دیکھا ہے کہ بعض افعہ روتے روتے ہی حالچال موشنہ شروع ہو جاتے ہیں ایسے مواقع پہ وہ ایک عجیب سی کفیت ہوتی ہے تو بہرحال مختلف اسباب ہیں افضل طریق اور اعلیٰ طریق رونا تو اللہ کے خوف سے ہو اسی کی ویلیو ہے باقی فطری طور پر انسان رونا اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہوا ہے